وقت دو مجھ پر کٹھن گزرے ہیں ساری عمر میں ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں کسی کام میں جو نہ آسکے میں وہ ایک مشتے غبار ہوں میرا بخت مجھ سے بچھڑ گیا میرا رنگ روح بگڑ گیا جو خزاں سے باغ اجڑ گیا میں اسی کی فصلے بہار ہوں پہ فاتحہ کوئی آئے کیوں کوئی چار پھول چڑھائے کیوں کوئی آکے شمہ جلائے کیوں میں وہ بے کسی کا مزار ہوں نہ میں مسترن کا حبیب ہوں نہ میں مسترن کا رقیب ہوں جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں ایک بار پھر آپ سب کے ساتھ میں ہوں صدف فاروقی مہوے سفر آج ہم بات کریں گے افتخار حسین صاحب کی یعنی مستر خیر آبادی کی بہترین شائر و عدیب اٹھارہ سو باسٹ میں خیر آباد میں پیدا ہوئے والد احمد حسن رسوا والدہ بی بی حرمن خیر آبادی دادا فضل حق خیر آبادی غدر کے دور میں انگریزوں کے خلاف لڑنے والے آزادی کے مجاہد تھے صاحبزاد جانسار اختر اور پوت جاوید اختر آپ کو خان بہادر اعتبار الملک اور افتخار شورہ کے خطابات القابات اور اعزازات سے نوازا گیا ایک رسالہ کرشمہ دل پر شائع کیا آپ کی تصانیف نظر خدا میلاد مصطفیٰ مرگ غلط کی فریاد اور بحر طویل آج ہم بات کریں گے بحر طویل کی مصطف خیر آبادی کی نظم بحر طویل غالباً اردو عدب کی تمام شائعی کی طویل ترین بحر میں ہے جو کہ آٹھ مصروں پر مشتمل ہے اور ہر مصرے میں تقریباً دو سو سے زیادہ الفاظ ہیں تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سنتے ہیں بحر طویل کا پہرا مصرہ اسے کیوں ہم نے دیا دل جو ہے بے مہری میں کامل جسے عادت ہے جفا کی جسے چڑھ مہر و وفا کی جسے آتا نہیں آنا غم و حسرت کا مٹانا جو ستم میں ہے یکانا جسے کہتا ہے زمانا بُتے بے مہر و دہاباس جفا پیشہ فسوں ساز ستم خانہ برانداز غزب جس کا ہر ایک ناز نظر فتنہ مشاہ تیر بلا ظلفے کے رہ گیر غم و رنج کا بانی خلق و درد کا موجب ستم و جور کا استاد جفاکاری میں ہے ماہر جو ستم کیش و ستم گر جو ستم پیشہ ہے دل بر جسے آتی نہیں الفت جو سمجھتا نہیں چاہت جو تسلی کو نہ سمجھے جو تشفی کو نہ جانے جو کرے قول نہ پورا کرے ہر کام ادھورا یہی دن رات تصور ہے کہ نہ حق اسے چاہا جو نہ آئے نہ بلائے نہ کبھی پاس بٹھائے نہ روحیں صاف دکھائے نہ کوئی بات سنائے نہ لگی دل کی بجھائے نہ کلی دل کی کھلائے نہ غم و رنج گھٹائے نہ رہو رسم بڑھائے جو کہو کچھ تو خفا ہو کہے شکوے کی ضرورت جو یہی ہے تو نہ چاہو جو نہ چاہو گے تو کیا ہے نہ نبھاؤ گے تو کیا ہے بہت اتراؤ نہ دل دیکھے یہ کس کام کا دل ہے غمون دوح کا مارا ابھی چاہوں تمہیں رکھ دوں اسے تلووں سے مسل کر ابھی مو دیکھتے رہ جاؤ گے کہ ہیں ان کو ہوا کیا کہ انہوں نے میرا دل لے کے میرے ہاتھ سے کھویا دوسرا مسرا بس اسی دھیان میں ہم تھے کے ہوئی پاؤں کی آہٹ نظر اٹھی تو یہ دیکھا کہ چلا آتا ہے وہ زہرہ جبی ماہ مبی ترفہ ہسی پردہ نشی لبتچی در سمی دل کمکی دشمنے دی ساتھ مگر کوئی نہیں تک سے ہوا دل کہ یہ اس وقت کہاں اس سے جو پوچھا کہ بتا خیر تو ہے کیوں ادھر آیا تو جواب اس نے دیا ہس کے کہ یوں ہی تجھے کیا کام کے تو پوچھ رہا ہے کوئی قاضی ہے کہ مفتی تیرا کیا آتا ہے دینا جو مجھے ٹو کہ وہ تُو کون تیرا کیا ہے اجارہ یہ کہاں اور میرے پاس ہی یوں بیٹھ گیا داب کے زانوں بس ادھر دیکھ ادھر دیکھ میرے دل کو ٹٹولا پہ وہاں دل کا پتہ کب تھا جو ملتا اسے ناچار کہا کیوں جی کوئی اور بھی دل ہے ہمیں حاجت ہے جلانے کی دکھانے کی ستانے کی کڑانے کی مٹانے کی اگر دو تو بڑا کام کرو سن کے یہ بات اس سے کہاں میں نے کہ کچھ خیر تو ہے ایک ہی دل تھا سو وہ تُو لے ہی گیا دو بھی کہیں ہوتے ہیں دنیا میں کسی کے جو تُو لینے کو ہے آیا تو وہ بولا اجی جاؤ ذرا تم جی میں تو شرماؤ بھلا حکم اٹھایا کہ میری بات ہی کاتی کہیں دیتے ہیں جواب ایسا ٹکا سا ارے توبہ ارے توبہ چلو بیٹھے رہو باتیں نہ بناؤ تم اسی مو سے یہ کہتے تھے تمہیں ہم سے محبت ہے ہم ہٹو جاؤ محبت کا بھلا نام ڈبویا تیسرا مصرہ کبھی ان کو جو سنایا غمِ دل ہس کے وہ بولے کہ بڑے جھوٹے ہو توبہ وہ سناتے ہو کہانی کہ یقین جس پہ نہ آئے وہ بیان کرتے ہو قصہ جو ذرا دل کو نہ بھائے تم اسے چھوڑ دو اچھی نہیں یہ بات کہ گڑ گڑ کے سناتے ہو فسانہ ابھی دس اور سنیں اس کو تو کیا جی میں کہیں تم تو بڑے وہ ہو خدا تم سے بچائے چلو جاؤ ہمیں نید ہے آئی ہم سوئیں گے چولے میں گئیں آپ کی باتیں میری نیند اڑ گئی سن کر مجھے آنے لگے چکر میرا دل ہو گیا مستر نہیں سنتے کہ ہوا کیا سبھی سنتے ہیں کہانی مگر ایسا بھی غزب کیا کہ نہ سر ہے نہ کہیں پیر وہی ہاک دی جو آ گئی جی میں تمہیں لازم نہیں ایسا ذرا دیکھو اسی دنیا میں بہت لوگ حسینوں پہ فدا ہیں انہیں کیا کہ نہیں آتا وہ کیا کچھ نہیں کہتے ہاں مگر یوں نہیں کہتے کہ الالٹک جو ہوئی زد تو ہوئی زد جو لگی ہٹ تو لگی ہٹ جو بندھی دن تو بندھی دن نہ غمِ دل شکنی ہے نہ سرِ کم سخنی ہے جو ٹھنی ہے تو ٹھنی ہے کہیں ان باتوں میں تم کھاؤگے دھوکا کہیں تم کھاؤگے موکی نہ ملے گا کوئی سمرات میں سب لوگ کہیں گے یہ وہی ہے کہ جسے ضبط کا یارہ نہیں خاموشی گوارہ نہیں جب ہوگی یہ تشہیر تو ہو جاؤگے حلکے نہ کہے گا کوئی راز اپنا کہ ایسے نہ ہو کہہ دو جو بنی بات بھی بگڑے چوتھا مصرا جو سنا میں نے تو تلووں سے لگی سر پہ بجھی پھٹ سے کہا مو پہ کے جارے بوتے ایار جفاکار ستمگار دلازار تجھ ہی کو ہے سزا واد کہ سیدھی کو تو الٹی کہے الٹی کو تو سیدھی کرے کرے بے مہری کی بوچھار غم و رنج کی بھرمار تجھے پاں سے محبت نہ محبت سے سروکار نہ الفت سے علاقہ نہ ہے الفت کا خریدار نہ چاہت سے تعلق نہ تو چاہت تجھے درکار فقط اپنی ہی صورت پہ ہے وہ ناس کے رکھتا ہی نہیں پاؤں زمین پر تیری نظروں میں چمندشت ہے گلخار پر اچھی نہیں یہ بات سنا تو نے یہ ہوگا کہ اسرائیل کو اللہ نے سجدے کے نہ کرنے پہ کیا مورد لانت وہ ملک ہو کے ہوا مفت میں شیطان تو تیری اے بوتے کافر نہیں کچھ خاک بھی ہستی یہ جوانی کے جو اترائے لیے پھرتی ہے تجھ کو یہ چلی جائے گی دو دن میں یوں جیسے کہ دمیں صبح کا جھوکا تجھے اس وقت کروں گا میں سلام اے بوتے کافر کہ کہاں ہے وہ تغافل وہ تجاہل وہ تجبر وہ تکبر وہ تبسم وہ شرارت وہ حرارت وہ غزب ناز وہ شوخی وہ ستم عشو وہ تیزی وہ بلا قہر ادائیں وہ تیری زہر جفائیں وہ قیامت کی نگاہیں وہ تیرا روپ وہ رنگت وہ تیرا حسن وہ چھلبل جو گئے یہ تو دوبارہ نہیں تو پائے گا ہرگز رہے گو لاکھ تو سو جان سے جویا یہ تماشا ہے کہ اُلٹی ہوئی مجھ سے انہیں علفت مجھے نفرت انہیں رغبت مجھے کلفت انہیں حسرت مجھے حیرت کہ ہسی آتی ہے مجھ کو انہیں رونا وہ میرے عشق میں روتے ہیں میں ہستا ہوں وہ کرتے ہیں شکایت مجھے ہوتا ہے تقدر وہ وفاؤں کے ہیں طالب مجھے منظور جفائیں وہ محبت کے طلبگار میں اس رسم سے بیزار انہیں چاہ کا ارمان مجھے ظلم کی خواہش کہ مجھے جیسے ستایا ہے یوں ہی ان کو ستاؤں مجھے جس طرح جلایا ہے یوں ہی ان کو جلاوں مجھے جس طرح رولایا ہے یوں ہی ان کو رولاوں مجھے جس طرح کڑایا ہے یوں ہی ان کو کڑاوں جو وہ ہوں مہر کے طالب تو کروں جور و جفا میں جو وفا چاہے کے بردوں تو کروں ان سے دغا میں وہ خوشی چاہے تو غم دوں جو بچن چاہے تو دم دوں جو کروں بادہ فردہ تو مہینوں نہ خبر لو جو کروں آج کا اقرار تو برسوں میں ہو پورا سو وہ پورا بھی ہو کیسے کہ ملوں مل کے ستاؤں قلق و رنج بڑھاؤں جو کہیں کچھ تو کہوں رہنے دو فرصت نہیں سننے کی سنوں بھی تو اس کان سے اس کان اڑا دوں وہ کہیں بہر خدا رحم کرو مجھ سے مصیبت نہیں اٹھتی یہ نیا رنگ زمانہ ہے کہ میں تم پہ فدا ہوں کرو تم یاد وہ گھڑیاں کہ میری چاہ میں تم رہتے تھے گھڑیاں یہ ستم کیا ہے کہ ماشوخ سے رہتے ہو کشیدہ و کبیتہ چھٹا مصرہ نہیں شک اس میں ذرا بھی یہ مثل سچ ہے کہ آتا ہے کیا اب نہیں آگے انہیں دیکھو کہ ستاتے تھے جلاتے تھے رولاتے تھے میرے دل کو دکھاتے تھے کڑاتے تھے مہینوں صفت شمہ گلاتے تھے جفاؤں کو بڑھاتے تھے محبت کو گھٹاتے تھے ستم مجھ پہ اڑھاتے تھے کبھی موں کو چھپاتے تھے کبھی آنکھ چھراتے تھے نہ آتے تھے نہ جاتے تھے فقط دور سے باتیں ہی بناتے تھے نیا روز وہ توفان اٹھاتے تھے میرے دل پہ بڑا روپ بٹھاتے تھے اب ایسا ہے کہ میں ان کو ستاتا ہوں جلاتا ہوں رولاتا ہوں بہت دل کو دکھاتا ہوں کڑھاتا ہوں مہینوں صفت شمہ گھلاتا ہوں جفاؤں کو بڑھاتا ہوں محبت کو گھٹاتا ہوں ستم ان پہ اڑھاتا ہوں نہ آتا ہوں نہ جاتا ہوں فقط دور سے باتیں ہی بناتا ہوں کبھی موں کو چھپاتا ہوں کبھی آنکھ چھراتا ہوں نیا روز میں توفان اٹھاتا ہوں میں اس دل پہ بہت روپ اٹھاتا ہوں جو وہ حال دکھاتے ہیں تو لاکھوں ہی سناتا ہوں وفاؤں پہ نظر ہے نہ محبت کی خبر ہے جو ادھر حال تھا پہلے وہی اب حال ادھر ہے جو یہ بدلا ہوا عالم ہے تو اس کا یہ اثر ہے وہی اب سین سپر ہے جو بنا پھرتا تھا قاتل جو جفاؤں میں تھا کامل جو کیا کرتا تھا غمزے یہ عجب رنگ محبت ہے کہ جو رنج سے روتا تھا وہ ہستا ہے جو ہستا تھا وہ رویا ساتھوہ مصرا پہ گلگشت گلستا کو گئی ان کی سواری جو چلی باد بہاری تو کھلی پھولوں کی کیاری کہیں کلیاں ہوئی ظاہر کہیں غنچے ہوئے پیدا کہیں بیلا کہیں لالا کہیں سوسن کہیں شبو کہیں جوہی کہیں گیندہ کہیں چمپا کہیں نسری کہیں نرگس ہوئی شاخوں پہ نمودار وہ شاخیں جو برنگ سرے تسلیم چکیں تاکہ قدم لیں گل نورستہ خوبی کہ جسے تو کہیں شایاں ہے کہ جب تک ہے وہ خرشید نظر رشک قمر غیرت گل ہائے چمن سیم بدن ماہ جبین غنچہ دہن دیکھے اگر اس کی پھبن گل ہو وہیں شمہ لگے جس کی نظر سامری فن جس کی مجہ تیر فگن ہے یہ اسی کے لیے سامان مہیا ہے اسی کے لیے ازواب فراہم کہیں سبزے کا بچھا فرش کہ سوئے وہ گلے تر کہیں میووں کے لگے دھیر کے کھائے وہ ستمبر کہیں پانی سے بھرے ہوز کہ پیلے وہ ستمگر کہیں پٹری کی تمنہ کے قدم اس کے میں چوموں کہیں مہندی کی یہ خواہش کہ مجھے پیس ہی ڈالے کہیں میووں کی یہ حسرت کہ ہمیں توڑ کے پھینکے کہیں شاہوں کا یہ منشا کہ یہاں سائے میں بیٹھے کہیں پانی کا یہ مطلب کہ یہاں آنکھیں نہائے کہیں پھولوں کا یہ ارمان کہ ہم سایا فگن ہوں کہیں قمری کو تجسس کہ رٹے جاتی ہے کوکو کہیں بلبل متلاشی کہ کدھر ہے بتے گلرو بتے گلرو جو گیا آلمِ وحشت میں یہ دیکھا کہ بڑی دھوم مچی ہے بڑا ہنگامہ بابا ہے مجھے معلوم ہوا جذبہِ الفت کی بدولت کہ وہ آئیں گے مجھے جن سے تعلق ہے مجھے جن سے محبت ہے لگاوٹ ہے اسی وجہ سے میں بیٹھ گیا تا کہ میں دیکھوں بتے تن ناز کا آنا کہ بس اتنے میں نمودار ہوا وہ گلے رانا جسے خسرو نے کہا تازہ جواں موے میاں پستہ دہا آفتے جاں جانے جہاں روز رخے زلف شبے دردہنے لال لبے یوسف چے درزخنے سینہ انارے گلے بے زحمت خارے مولے بے رنج خمارے بسخن جملہ مسیحے بزبان جملہ فسیحے بنظر جملہ فنے ظلف دو تارہ زنے اشوکنے غمزہ زنے چرخ ندیدہ با بسر دردو جہاں گیسوے مشکین نشی اگر دست رسانت با کمرور ندری راہ گزر نہ خزا دیدہ بہارش نہ چوبیدہ نہ انارش میرے نزدیک جو ایسا ہو اسے کیا لکھوں مستر کہ وہ کیسا ہے بسد ناز اتر کے لگی بلبل یہ سنانے کہ کیا دن یہ خدا نے جو لگے باغ تو مانے گلو گلشن کو ہسانے میرے سننے کو ترانے میرے نزدیک نہیں اس میں ذرا شک کہ پڑی جان چمن میں یہ چمن جسم ہے اس جسم کی تم ہی میری جان چان ہو گویا